ملک کی کل قومی پیداوار کا اکیس فیصد زراد سے حاصل ہوتا ہے اس میں بھی پچپن فیصد لائف سٹاک کے شعبے یعنی مویشیوں سے حاصل کردہ دودھ، گوشت، ڈیری اور چمرے کی مصنوعات اور اون وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے مویشیوں سے حاصل شدہ شیعہ کی برامدات سے اس وقت پینتیس ارب روپے سالانہ کا قیمتی ذرہ مبادلہ حاصل کیا جا رہا ہے صحت اور غزہ سے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ محفوظ میاری اور صحت بخش خوراک کے لیے مناسب مقدار میں دودھ اور گوشت کا استعمال انتہائی ضروری ہے دودھ اور گوشت سے ہم چکنائی، ویٹمن، فولات، پروٹین اور دیگر اہم غزائی اجزاء حاصل کرتے ہیں جو ہمارے جسم کو صحت مند اور توانہ رکھتے ہیں دودھ کی کمی کے باعث بچوں کی عمومی صحت اور نشن اما بری طرح متاثر ہوتی ہے پاکستان دودھ کی بیالیس ارب لٹر سالانہ پیداوار کے ساتھ دنیا میں اس وقت چوتھے نمبر پر ہے پاکستان میں باسٹھ فیصد دودھ بھینسوں، چونتیس فیصد گائیوں اور باقی چار فیصد دودھ اونٹھوں اور بکریوں وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے دودھ کی پیداوار کے ساتھ ساتھ انہی جانوروں سے گوشت حاصل کیا جاتا ہے جس کی سالانہ پیداوار دو کروڑ چھبیس لاک ٹن ہے جو ملکی ضروریات کے لیے ناکافی ہے ہمارے ملک میں بھینسوں اور گائیوں کی کل تعداد چھ کروڑ تیس لاکھ کے قریب ہے بھینسوں اور گائیوں کی کل تعداد کے حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے پہلے تین ممالک میں ہوتا ہے یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ دودھ دینے والے تقریباً ایک کروڑ جانوروں کے ہوتے ہوئے بھی عوام کی اکثریت ارزان ارخوں پر خالص دودھ تک رسائی سے محروم ہے جس کی وجہ سے کروڑوں بچے کیلشیم اور فولات کی شدید کمی اور اس سے پیدا ہونے والے مختلف پیچیدہ امراض کا شکار ہیں ماہرین کے مطابق پاکستان میں دودھ کی کمی کی ایک اہم وجہ آلہ پیداواری استعداد کے حامل مویشیوں کی کمی ہے مسترد تحقیقی آداد و شمار کے مطابق ترقی آفتہ ممالک ایک جانور سے جتنا دودھ حاصل کرتے ہیں پاکستان میں اتنا ہی دودھ آٹھ جانوروں سے حاصل کیا جاتا ہے دودھ کی کم پیداوار کا ستانوے فیصد تازہ حالت میں ہی فروغ کر دیا جاتا ہے اور صرف تین فیصد دودھ پروسس کیا جاتا ہے دودھ زخیرہ کرنے کے مناسب انتظامات نہ ہونے کے باعث تازہ دودھ کی بھاری مقدار سارفین تک پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہے پاکستان میں بھینسوں اور گائیوں کی جو نسلیں پائی جاتے ہیں ان میں نیلی راوی سر فہرست ہے جو کہ پورے پنجاب میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ کنڈی نسل کی بھینسیں ہیں جو کہ زیادہ تر سندھ میں پائی جاتی ہیں سہیوال نسل کی گائے پنجاب کے ازلہ سہیوال، اکارا، جھنگ اور فیصل آباد میں جبکہ سرخ سندھی گائے سندھ اور بلوچستان کے ازلہ کراچی، ٹھٹھا، ہیدر آباد، لسبیلہ، چولستانی گائے بہاولپر اور رہیم یارخان میں پائی جاتی ہے پاکستان میں ان تمام نسلوں کے جانور بڑی تعداد میں پالے جاتے ہیں لیکن جو قابل توجبات ہے وہ ان جانوروں سے حاصل کردہ دودھ اور گوشت کی کم پیداوار ہے اس بات کو اب بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں پائے جانے والے معیشیوں کے اس قیمتی اساسے کو اس طرح سائنسی بنیادوں پر نہ صرف محفوظ کیا جائے بلکہ ان میں مزید بہتری بھی لائی جائے پاکستان ذریع تحقیقاتی کانسل کے سائنسدانوں نے شب و روز تحقیق کے بعد محشیوں میں مصنوعی نسل کشی کا طریقہ متعارف کرایا ہے جس کے ذریعے دودھ دینے والے محشیوں کی پیداواری استعداد میں حیرت انگیز اضافہ کیا جا سکتا ہے مصنوعی نسل کشی کے کامیاب تجربات کے بعد اس ٹیکنالوجی کو ملک پر میں وسیع پیمانے پر متعارف کرانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے مصنوعی نسل کشی کے جدید طریقوں پر عمل کر کے صحت مند توانہ اور کم وقت میں زیادہ دودھ اور بچے دینے والے آلہ نسل کے محشیوں کی افضائش کی جا سکتی ہے دودھ اور گوش کی پیداوار میں اضافہ کر کے نہ صرف ملک کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں بلکہ ڈیری اور چمڑے کی مصنوعات کی برانداد سے قیمتی ذریعے مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے حکومتی اداروں ذریعے سائنستانوں اور لائف سٹوک کے شعبے سے تعلق اکنے والے افراد اور اداروں کو محض زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ ٹھوس اقتامات کرنے ہوں کے افضائش نسل کے جدید طریقوں پر سنجیدگی سے عمل درامت محشیوں کی مناسب نگے داشت پیداواری مصارف میں کمی اور حکومت کی جانب سے پرکشش ترغیبات کے ذریعے ہی ہم عوام کو تازہ محفوظ اور میاری دودھ کی ارزان ارخوں پر فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں